اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین بسم اللہ الرحمن الرحیم و من یحاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغباً کثیراً و سعا و من یخرج من بیتہی مہاجراً الاللہ و رسولہی سمّا يدرکھ الموت فقط وقع عجرہو لللہ و کان اللہ غفور الرحیم سلوات بھیج محمد و علی محمد محمد سب دو منٹ آپ کے سامنے بولنا ہے کیونکہ موقع دیا ہے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف سورہ نیسا کی یہ آیت ہے اور کیونکہ قرآن عمومیت پر درازت کرتا ہے بعد میں خصوصیت اس کے بعد اصباب نزل شاہ نزل وہ بحیث الگ ہے لیکن صرف جو قرآن اعلان کرنا و من یحاجر جو شخص بھی جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں نکلے گا اللہ اس کے لئے زمینے کو ہموار کر دے گا اس کے لئے زمین کو وسیع کر دے گا یعنی آج زمین ان تک نہیں محدود ہے بلکہ پوری دنیا میں ان کے لئے تذکرہ ہو رہا ہے یہ اللہ کا وعدہ یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے آپ کو چنا ہے آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو کسی زندگی کے لئے چنا ہے شہید مرتا نہیں ہے یعنی زندگی میں کامیابی نہیں ہے شہادت میں کامیابی ہے اور قاسی میں پیغام دے کے چلے گئے ہیں کہ دیکھو تاریخ سے تم کو کوئی غرض نہیں ہے توجہ کے ساتھ تاریخ سے تم کو کوئی غرض نہیں ہے اگر تم حق کے ساتھ نہیں ہو تاریخ سے تم کو کوئی غرض نہیں ہے اگر تم حق کے ساتھ نہیں ہو چاہے مسجد کے ہجلے میں بہتے رہو چاہے شراب پھیکے میں لبیک یا حسین 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 لیادے کا ایسا پیغام دے کر چلے گئے جو شخص بھی اللہ کے لیے رسول کے لیے اگر ایک بالش بھی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے قرآن کی ایت ہے کوئی حدیث نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہوں نہیں بلکہ قرآن کی اللہ واجہ کر رہا ہے کہ جو شخص بھی ایک بالش بھی اللہ اور رسول کے لیے اگر اپنے گھر سے باہر نکل آیا ہے اور اگر اس کو موت آتی ہے تو اس کا عجر ہمارے پاس محفوظ ہے اور جس کو اللہ محفوظ کر لے اس کو کون ختم کر سکتا ہے لبیک یا حسین 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 اور یہی پیغام دے رہا ہے گھڑی گھڑی قرآن ہر ایک کو دے رہا ہے کیا دے رہا ہے یا ایوہ اللہزین آمنتق اللہ حق کا تقاتہی وَلَا تَبُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھو اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھنا جب تک حقیقی مسلمان نہ ہو جانا اما نماز پڑھنے سے حقیقی مسلمان نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا مظلوموں کی حمایت کرنے والا اگر دنیا سے چلا جائے تو وہ حقیقی مسلمان بنتا ہے ایک سلوان بھیتے محمد والے لہذا آدم سے لے کے خاتم تک جتنے بھی نبی آئے سب کا ایک ہی مقصد رہا اور وہ یہی رہا کہ ہمیشہ ظلم کے خلاف قیام کرنا کوئی بھی ہو جتنے بھی نبی آئے آپ پوری زندگی کا متعلق کریں نبیوں کی یہ نہیں کہ بدپرستی کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے جناب ابراہیم یہ نہیں کہ صرف شرک کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے نہیں بلکہ جب دنیا سانس لینے کو ترس رہی تھی اس وقت ابراہیم نے قیام کیا جب دنیا ظلم جور کے دلدل میں دھس رہی تھی اس وقت موسیٰ نے قیام کیا اور جس وقت آج کے دور میں جب ستر ملکوں کی طاقتیں ایک طرف ملکے دنیا کو دھسا رہی تھی ظلم و ظلال کے دلدل میں تو اس وقت خمینی سامنے کھڑا ہوا موسیٰ بن کے ابراہیم بن کے نو بن کے حسینیت بن کے اور کہا دیکھو حسینیت وہ طاقت ہے کہ اگر ستر ملکوں کی طاقت ایک طرف ہو حسینیت ایک طرف ہو تو اس جزید ایک چھٹکے کے اندر چلا جاتا ہے آج کے دور میں قاسم نے بھی وہی کر کے دکھایا کہ اکیلے ہو کوئی بات نہیں اگر لشکر بھی سامنے آ جائے شہادت دے دو تو زندگی سامنے بن جائے لبائک یا حسین لبائک یا حسین لہذا ایک پیغام دے دیا بات پر چکا پیغام دے دیا کہ آپ چاہے مسجد کے حجرے میں بیٹھ رہے ہیں چاہے شراب کھیکے میں بیٹھ رہے ہیں لیکن اگر حق کے ساتھ نہیں ہے تو تاریخ سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے وآخر الدوان الحمدللہ حصہ